پہلے سجاد میر صاحب کیونکہ سینئورٹی کے اعتبار سے آپ سینئر بھی ہیں کافی دیر سے بیٹھے بھی ہوئے ہیں میں معذرت خواہ بھی ہوں لیکن this is the beauty یا this is the bad thing of doing live shows کہ جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں اس طرح کی تقریریں آتی ہیں تو آپ کا جو time ہے وہ effect ہوتا ہے آج نواز شریف کی جو تقریر ہے اس میں نیا کیا تھا کیا نواز شریف اپنے آپ کو طیب اردگان سمجھ رہے ہیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ لوگوں نے مجھے نکال دیا بھائی وہ سپریم کورٹ کے ججز تھے جب فیصلہ آتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک جج نے فیصلہ دے کر کے نکال دیا ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے جو بھی عدالت فیصلہ دیتی ہے انہیں نکال دیا پانچ لوگوں نے نکال دیا تو کیا طیب اردگان کو ان کے ملک کی سپریم کورٹ نے نکالا تھا جو وہ بار بار عمام سے کہہ رہے میرا ساتھ دو گے میرے ساتھ رہو گے نو ڈاؤٹ کہ پاور شو بہت اچھا تھا اس میں دیکھیں نواز شریف نے خاص طور پر گجراس سے ایک نیا نیریٹیو اختیار کیا ہے اور وہ فوج کی طرف اشارہ نہیں کر رہے جو پہلے ان کی باتوں سے اشارہ نکلتے تھے وہ اپنے آپ کو جنرش شریف عددیہ تک محدود کر رہے ہیں یہ بھی گویا ایک کمپرومائز کی بات ہوا کرتی ہے کہ میں اس حد سے آج رہا ملک کو بہت سے خطرات پی ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ججز کے بارے میں یہ زبان استعمال کرنا ہمارے ہاں تو رائج نہیں رہا ہے لیکن رضا ربانی نے ایک بات شروع کر دی ہے اور بہت سے لوگ اس پر غور کرتے ہیں ہم بہت ہی ہو رہے ہیں آج کل چونکہ اموشنل ہو رہے ہیں اور باتیں ہم سائیڈ دیکھے کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں نا پوسٹ فروت ایرا میں گیج رہے ہیں کہ میرا سچ ہے اس کا سچ ہے اپنے سچ کے حق میں دلیل میں نکالتا ہوں اس کا سچ کے حق میں دلیل وہ نکالتا ہے وہ صورتحال بن گئی ہے لیکن جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں اور مساکہ جمہوریت میں پیدا ہو گئے تھے یعنی کبھی آپ نے تذکرہ ہی نہیں کیا کہ وہاں کہا گیا تھا عدالتیں دو طرح کی ہوگی ایک سپریم کورٹ ہوگا ایک کانسٹویشنل سپریم کورٹ ہوگا جو کانسٹویشنل مقدمہ پر فیصلے کرے گا اچھا یہ آپ کو یہ اس مقدمے کا کوئی تعلق نہیں میں جو بات کر رہا ہوں لیکن آپ کو تیہ تو کرنے ہے کہ کیا ہماری سپریم کورٹ جو اس وقت اگزسٹ کر رہی ہے اس پریزنٹ فار میں اور جس کی تقرری یا تیناتی یہ خاص پروسس سے ہوتی ہے جس میں سارا رول عدلیہ کا ہوتا ہے اس کو کون سے اختیارات کس طرح تک اختیارات دینے ہیں یہ ایک بات تو اس مسئلے میں کیا سوال پیدا ہوتا تھا کیا عدلیہ کسی منتقل مائندے کو معذول کر سکتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا تھا یہ کرپچن کا کیس نہیں ہے یہ اور بہت سی چیزیں جو اس میں شامل ہوتی ہیں تو وہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں جوڈشٹی کے بارے میں اٹھائی جا رہے ہیں اس میں سندیدہ کوئی نہیں ہے مساقی جمہوریت میں انہوں نے اعلان کیا پر ذکر کسی نے نہیں کیا سوائے ایک بات کا ذکر ہوتا رہا کہ فوج کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے فوج کے ساتھ ملکہ مارچال نہیں لگایا جائے گا یہ کسی نے کہا کہ ہم نے اور باتیں بھی تیہ کی تھی جس طرح یارہ گست کی قائد عظم کی تقریر میں یہ تو ہوتا ہے کہ انڈو سیل سیز ٹو بھی انڈو مسلم سیل سیز ٹو بھی مسلم لیکن جو بیروکیسی کے بارے میں اس ملک میں کرپشن کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں قائد عظم نے کہا تو اس پر کوئی ذکر نہیں کرتا تو میرے خیال میں وہ سوال تو اپنی جگہ ہے اور لیکن وہ سوال ہونے کا موقع نہیں ہے اس وقت صورتحال جتنی کرائیسس کا ہم شکار ہو چکے ہیں اور جو ہو رہا ہے نواز شریف کا یہ تو ہے کہ میرا ساتھ دو گئے بھئی کس چیز میں اور نہیں چلیے چلیے کس چیز میں ابستمائی لیتے ہیں عظیم کر لیتے ہیں عدلیہ کے خلاف عظیم کر لیتے ہیں اسٹیابیشمنٹ کے خلاف بھر آپ کے پاس لاحی عمل کیا ہے اس وقت تک تو لاحی عمل کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا آئندہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ میرا خیال برگرڈی فاروق عمیس طرف زیادہ بہتر جانتے ہیں ان کے بھی کوئی پلان ہوں گے آخر تو اوکے